عمران خان صاحب نے ایک ٹی وی پر طویل دورانیہ کا انٹرویو دیا اور بہت سی باتیں کی حکومت کی دو سالہ کارکردگی پر آج اس انٹرویو پہ جو باتیں کہیں گئیں ان پہ ہم سوال کریں گے سیٹی صاحب سے جناب اتنی باتیں انہوں نے کی ایک گھنٹہ چالیس منٹ کا وہ انٹرویو تھا جو بڑا ہی غیر معمولی دورانیاں تھا تو سب باتیں ہوئیں مگر جو سب سے پہلے انہوں نے بات کی میں باقی سارے اس پہ تو بات کروں گی جو انہوں نے سارے سوالوں کے جواب دیے لیکن سب سے پہلے جو انہوں نے بڑی انٹریسٹنگ بات کی وہ انہوں نے اپنا بیک گراؤنڈ بتایا کہ کس طرح جب وہ گیارہ سال کے تھے تو انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ ایک دن ٹیسٹ کرکٹ میں آئیں گی مطلب وہ اپنے سیلف بلیف یعنی کہ خود پہ یکرین کی بات کر رہے تھے اور وہ بنے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں کرکٹ میں کامیابی حاصل کروں گا وہ انہوں نے کی پھر انہوں نے کہا کہ میرا یہ تھا خواب کہ وہ شوکت خانم میں بناوں وہ انہوں نے بڑی کامیابی سے بڑا زبردست وہ بھی کر لیا پھر انہوں نے کہا کہ میں سیاست میں جب میں نے فیصلہ کیا کہ آؤں گا اور ایک دن میں پرائیم منسٹر بنوں گا وہ بھی بن گئے وہ اب وہ کہتے ہیں کہ اسی یہ خود پہ یقین جو ہے ان کا وہ اس سے مشکلات سے اور ساری چیزوں سے نکل جائیں گے اس لیے گھبرانا نہیں تو واقعی اگر ہم یہ ٹریک ریکوڈ دیکھیں سیٹی صاحب تو ان کی یہ جو ساری سکسیسز ہیں وہ اس بات کا پروف ہیں کہ وہ ان کی خود پہ یقین ہے وہ ان کو لے کے جائے گا اس سے باہر دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب وہ کرکٹ کھیلنا چاہتے تھے ایک پیشن تھا تو کامیاب ہوئے وہ کہتے ہیں آفز اون بیٹ اپنے بلے سے پھر وہ کپتان بھی بنے اپنے بلے سے ٹاپ کلاس بولر بھی بنے اپنے بلے سے جیسے آفز اون بیٹ انگریزی کا معاورہ جی جی شاکت خانم بنایا آفز اون بیٹ کسی سے کوئی ایڈ نہیں لی اپنے بھاگ دوڑ کر کے پیسے کٹھے کیے یہ بنایا کوئی شک ہی نہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ چودہ سال میری ایک طویل جد و جہت تھی سیاسی اور اس کا اب نتیجہ یہ ہے کہ میں آج پرائی میریسٹر ہوں تو اشارہ یہی کر رہے ہیں کہ پہلی بات دو باتیں کہہ رہے ہیں نا ایک بات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے میں اتنا یقین رکھتا ہوں اور اپنی کامیابی جو ہے وہ میری میرٹ کی اوپر ہے کیونکہ میں منت کرتا ہوں اپنے میں یقین رکھتا ہوں اور اسی سے میری کامیابی ہوتی ہے مگر اس میں ایک چھوٹا سا مسئلہ آ گیا ہوئی یہ کہ چودہ سال تو انہوں نے سیاسی جد و جہت کی کہیں نہیں نہیں پہنچے پھر ایک دن ایسا آیا کہ فرشتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نواز شریف صاحب کو نہیں رکھنا ہم نے اور ہمیں کوئی نیا مورے کی ضرورت ہے تو فرشتوں نے پھر عمران خان صاحب کو چنا جب ان کو چن لیا تو اس کے بعد دوہزار چودہ میں خان صاحب کو کہا کہ چلی ایس شروع کیجئے اپنا کام تو خان صاحب نے اپنا کام شروع کیا پھر میاں صاحب بھی چھٹی ہوئی پھر اس کے بعد فرشتوں نے الیکشن کی رات کو وہ آئے اور انہوں نے جو ٹرانسمیشن سسٹم تھا آٹی سسٹم جو تھا وہ کچھ چھ سات گھنٹوں کے لیے بند کر دیا تاکہ ریزلٹس جو ہیں وہ منیپولیٹ ہو سکیں تو پھر عمران خان صاحب پرائیم منسٹر بن گئے تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر فرشتے نہ ہوتے تو شاید آج بھی خان صاحب ٹکریں مار رہے ہوتے اور ٹکریں کھا رہے ہوتے اور اگر فرشتے نہ ہوتے تو شاید آج پرائیم منسٹر تو بن گئے فرشتوں کی مطلب سے مگر اگر فرشتے چلے جاتے اور چھوڑ جاتے کہ چب اب آپ ہم نے بنا دیا ہے تو شاید اتنا عرصہ دو سال بھی لاست نہ کرتے تو میرا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جی بالکل فرشتوں کی جس کو مدد ہو تو رہا ہیت خوش قسمت اچھا جی اب میں پہلے سوال پر آتی ہوں حالانکہ یہ پہلا نہیں تھا ان سے سوال مگر اس وقت کیونکہ بہت زیادہ اس کی بارے میں بات کی جاری ہے انہوں نے بات کی ان سے جب سوال پوچھا گیا کہ جی سعودی عرب سے ہمارے اب تعلقات کیسے ہیں اور کیونکہ یہ بہت تھا کہ جی خراب ہو گئے ہیں تعلقات کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جو بات کی تھی کہ جی اوائی سی اور جو مسلم امہ کے یہ لیڈر ہیں سعودی ارہبیا یہ کشمیر کے بارے میں اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم خود کریں گے تو ان سے جب یہ بات کی گئی تو عمران خان صاحب نے تو بڑا انٹرسٹنگ آگے سے جواب دیا انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہر ملک کو حق حاصل ہے کہ اپنی وہ فورن پالیسی بنائے اور وہ اپنے ان کو فیصلے کرے تو یہ تو شاہ محمود قریشی صاحب کی یہ بالکل اپوزٹ انہوں نے بات کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فورن آفیس ایک طرف کھڑا ہے اور حکومت یہ غلط انٹرپیٹیشن ہے اصلی بات یہ ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شاہ محمود قریشی نے جو بات کی اس کی حمایت کر رہے تھے وہ اپوزٹ بات نہیں کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی فورن پالیسی بنا رہے ہیں اور ہماری فورن پالیسی میں چائنہ کی طرف ہم نے جھکنا ہے چائنہ کی طرف ہم نے جانا ہے اور جو پرانے الائنسز ہیں پرانے الائنسز کون سے ہیں ایک سعودی ریبیا کے ساتھ ہے ایک امریکہ کے ساتھ ہے اور ایک امریکہ کا سعودی ریبیا کے ساتھ الائنس ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہمیشہ ویسٹ کی طرف ٹلٹیڈ رہی ہے بکہ وہاں ہی سے ہتھیار آتے رہے ہیں وہاں ہی سے اکنومک ایڈ آتی رہی ہے اور تجارت بھی سب سے زیادہ ویسٹ کے ساتھ تو عمران خان صاحب کو یہ کہنا ہے کہ اب ہم اپنی فورم پالیسی اس طریقے سے بنائیں گے کہ ریسیٹ کریں گے اس کو اور جو ریسیٹنگ کریں گے اس میں ہم سعودی ریبیا اور امریکہ اشارہ امریکہ کی طرف ہے مگر ایکچلی سعودی ریبیا ہم اسے ہٹ کے اب چائنہ کی طرف دیکھیں گے کیوں کیونکہ اب امریکہ اسے اس ایریا سے جا رہا ہے اور امریکہ کے جو الائنسز ہیں وہ اس ایریا میں ان فورسز کے ساتھ ہیں جو ہمارے خلاف ہیں مطلب انڈیا مطلب افوانستان کے اندر جو فورسز ہیں ان کے حق میں تو وہ کہنے ہیں کہ اب ہمیں اور ایسے الائنس دوننے پڑیں گے جو کہ ریپلیس کریں اور ہماری امداد بھی کریں اور سٹریٹیجکلی ہمارے لیے بھی مفید ہوں اب اس میں ایک چائنہ ہی ہے کیونکہ چائنہ نے جو اپنا لانگ ٹرم سٹریٹیجی بلد کی ہے جس کے اندر پولیٹکس بھی ہے ایکنومکس بھی ہے وہ یہ ہی ہے جس کے اندر پاکستان ایک بہت پیوٹل روال پلے کرتا ہے تو یہ اب ٹلٹ ہو رہی ہے پاکستان کی فورن پولیسی کی اوے فرم دی ویسٹ اور سعودی ریبیا اور ٹورڈز چائنہ اور میرا خیال ہے اگلا سٹیپ یہ بھی ہوگا کہ ریشہ کے ساتھ بھی یہ بن اور اپنے تعلقات بڑھائیں گے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کافی عرصے سے ایران کے ساتھ دوستی بڑھانا چاہ رہے ہیں کافی ٹرپس اور پھر بھی اور بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ جو نئے الائنسز بن رہا ہے نا نیا بلوک جو بن رہا ہے ان کا یہ خیال ہے کہ ایک نیا بلوک بنے جس کے اندر پاکستان کی اہمیت ہو اس بلوک کے اندر ملیسیا ٹرکی رشا چائنہ اور افغانستان کے اندر انفلونس یہ اس کے ان کا ایک نیا بلوک یہ بنانا چاہ رہے ہیں جس کے اندر یہ اپنا حصہ لینا چاہ رہے ہیں تو یہ اس ساری چیز کا اشارہ یہ ہے اس سے یہ لگتا ہے ایسے ہے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ شام عمود قریشی صاحب نے کوئی ایسی بیانیاں کر دیا ہے جس میں عمران خان صاحب کی یا اسٹیبلشمنٹ کی حمایت نہیں ہے اس سے ایسے لگتا ہے کہ نہیں شام عمود قریشی صاحب میں جو بات کئی ہے وہ انہوں نے آفیز اور بیٹ نہیں کئی وہ سوچی سمجھی ایک بات تھی البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا زیادہ آگے بڑھ گئے کہتے کہتے کچھ بات مگر یہ ایک سوچی سنجھی ایک ایسے اٹیمٹ ٹو ٹلٹ ہے کیونکہ آپ دیکھئے ڈانلڈ ٹرم جا رہے ہیں افغانستان سے امریکہ واپس جا رہا ہے امریکہ کا انٹرسٹ اس علاقے میں صرف ہم انڈیا میں ہے اور انڈیا میں اس لیے ہے اگنس چائنہ تو میرا خیال ہے یہ جو الائنمنٹس آگے آ رہی ہیں اس کی تیاری ہو رہی ہے یہاں کہ آپ ڈیپینڈنسی آن پرو ویسٹ الائنسز انکلوڈنگ سعودی ریبیا اور امریکہ اور اوائی سی دوس کنٹریز جو کہ الائیڈ ہیں انٹو امریکہ ان سے ہٹ کے دوسری طرف ایک ریجنل الائنس کی طرف جائے جائے یہ اشارہ کر رہے ہیں اچھا بڑا اچھا کی آپ نے بتا دیا کیونکہ جو ابھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے البتہ یہ ضرور میں کہوں گا کہ میرا خیال ہے اتنا بڑھ چڑھ کے اس کی بات نہیں کرنی چاہیے ابھی یہ ابتدا میں ہے ابھی امریکہ کا رول اور سعودی ریبیا کا جو رول ہے اس ریجن میں اس کو چائنہ ریپلیس نہیں کر سکتا یہ اگلے دس سال کی بات ہے اور اس کو طریقے سے اس کو آگے بڑھنا چاہیے ایسے نہیں کہ مو پھٹ ایسی باتیں کرنی شروع کر دینی چاہیے جو جیسے شاہ محمود قریشی نے کی ہیں یہی بات جو تھی اور طریقے سے بھی کی جا سکتی تھی اب امران خان صاحب نے بھی تو یہی کہا ہے نا کہ چائنہ is our all weather friend یہ کوئی نہیں بات تو نہیں ہے بات تو پرانی ہے مگر انہوں نے اس سوال کے جواب میں جو اشارہ کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ اب ہمیں تھوڑا سا tilt کرنا پڑے گا اور ہماری traditional relationships تو ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ہمارے آرمی چیف جو سردی ریبیا گئے ہیں وہ یہی اسی قسم کی insurance لے کے گئے تھے وہاں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم ابھی بھی we are part of this alliance اور مگر ہمارے کچھ interests یوں ہیں اور وہ دوسری طرف بھی ہیں اس لیے ہمیں کچھ تھوڑی بہت گنجائش دی جائے اپنی آزاد فوراں پالیسی کے اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم anti Saudi Arabia don't forget ہمارا جو defense cooperation with Saudi Arabia وہ ایک بڑے پیمانے پہ اور اپنی کامیابی جو ہے وہ میری merit کی اوپر ہے کیونکہ میں منت کرتا ہوں اپنے میں یقین رکھتا ہوں اور اسی سے میری کامیابی ہوتی ہے مگر اس میں ایک چھوٹا سا مسئلہ آ گیا ہوئی ہے کہ چودہ سال تو انہوں نے سیاسی جدوجہد کی کہیں نہیں نے پہنچے پھر ایک دن ایسا آیا کہ فرشتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نواز شریف صاحب کو نہیں رکھنا ہم نے اور ہمیں کوئی نیا مورے کی ضرورت تو فرشتوں نے پھر عمران خان صاحب کو چنا جب ان کو چن لیا تو اس کے بعد دوہزار چودہ میں خان صاحب کو کہا کہ چلیے اب شروع کیجئے اپنا کام تو خان صاحب نے اپنا کام شروع کیا پھر میاں صاحب بھی چھٹی ہوئی پھر اس کے بعد فرشتوں نے الیکشن کی رات کو وہ آئے اور انہوں نے جو ٹرانسمیشن سسٹم تھا آر ٹی سسٹم جو تھا وہ کچھ چھ سات گھنٹوں کے لیے بند کر دیا تاکہ ریزلٹس جو ہیں وہ منیپولیٹ ہو سکے تو پھر عمران خان صاحب پرائم منسٹر بن گئے تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر فرشتے نہ ہوتے تو شاید آج بھی خان صاحب ٹکریں مار رہے ہوتے اور ٹکریں کھا رہے ہوتے ٹکریں کھا رہے ہوتے ٹکریں کھا رہے ہوتے ٹکریں کھا رہے ہوتے ٹکریں کھا رہے ہوتے